موسیقی تو شاہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موتل اسلامباد ہائی کورٹ نے زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا چیفز جیسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جیسٹس تارک محمود جانگیری پر مجتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں گرفتاری کے باعث رہائی ممکن نہ ہو سکی سائفر کے مقدمے میں سابق وزیراعظم کے جوڑی شریمان کا وقت آج ختم ہوگا خصوصی عدالت آج اٹک جیل میں ہی لگے گی جہ جب بلحسنہ ذلکرنین سماعت کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موتلی کا تحریری حکم جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے آٹھ صفات پر مجتمل حکم جاری کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں تین سال کی سزا موتل کی جاتی ہے اس کیس میں سزا کا دورانیاں کم ہے درخواست گزار سزا موتلی اور زمانت کا حق دار ہے سپریم کورٹ نے کہا زمانت دینا نہ دینا ہائی کورٹ کا ثواب دیدی اختیار ہے درخواست گزار کو ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تحریری حکم کا مطن چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موتلی کے فیصلے کے بعد زمانت دی مچل کے جمع نہ ہو سکے وہ کلا آج جمع کروائیں گے سزا کا آرڈر موتل ہو گیا فوری رہا ہونا چاہیے وہ پارٹی کے چیئرمن تھے ہیں اور رہیں گے نگران حکومت شفاف انتخابات کرانے آئی ہے کوئی ایسا کھیل نہ کھیلے کہ ان پر اعتبار اٹھ جائے چیئرمن پی ٹی آئی کے رہائی کے بعد پارٹی اور قوم الیکشن کی طرف بڑھے گی بابر آوان کی گفتگو لادلے کی سزا موتل ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور ویشنگ یو گوڈ لگ پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ جج لگا تھا لادلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مانیٹرنگ جج بن گئے خانہ کعبہ کے اکس والی گھڑی بیج کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے چور اور ریاستی دہشتگرد کی سہولتکاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا نو مائی ہو جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہو پولیس پر پیٹرول بم کی برسات ہو سب معاف سابق وزیر آزم شہباز شریف کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عدیم تو شخانہ کیس میں چوری ثابت شدہ ہے تہائف بلیک مارکٹ میں بیچے گئے چیرمن پی ٹی آئی کی ناہلی برقرار ہے ملک میں پہلی بار کیس ہائی کورٹ میں ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے حکامات جاری کیے اس کھیل میں سیمی فائنل جاری تھا کہ فائنل شروع کر دیا گیا لادلے کی درخواست فوری طور پر سمات کے لیے لگ جاتی ہے کیا کسی اور سائل کو یہ سہولت حاصل ہے کہ شام کو نمبر لگوائے اور صبح اس کا کیس مقرر ہو جائے آئی کورٹ کے فیصلے پر شادیانیں بجانے والوں نے بہت جلدی کی مٹھائی نہ کھائیں ابھی سائفر کا مقدمہ لڑیں سائفر کیس بھی جنون کیس ہے بھوگت نہ تو پڑے گا نون لیگی رہنما آتا تارر کی نیوز کانفرنس بجلی کے ہوش روبہ بلو پر ملک بھر میں احتجاج عوام کا پارہ ہائی بل جلا دیے پشاور میں تاجروں کی چوک یادگار سے جیٹی روڈ تک ریلی ٹیکسس ختم کیے جانے تک بل جمع نہ کرانے کا اعلان راولپنڈی میں صدر بازار میں تاجروں کا احتجاج حکومت کے خلاف نعرے بازی مری میں انجمن تاجران کا اکتیس اگست کو مکمل شٹر ڈاؤن کا اعلان خانے وال میں مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی اوکارا میں بھی تاجروں کی جانب سے اکتیس اگست کو ہرتال کا اعلان شہریوں نے جیٹی روڈ پر ٹائر اور بلز جلا کر احتجاج کیا چشتیاں میں بھی مظاہرہ بجلی کے ریٹ کم کرنے کے مطالبے چنیوٹ میں خواجہ سراس سراپا احتجاج حکومت کے خلاف نعرے شیخ اپورا میں شہری گلے میں روٹیاں ڈال کر سرکو پر نکل آئے حکومت کے خلاف نعرے سندھ کے شہر حیدر آباد میں بھی بجلی کے بل اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف عوام کا احتجاج حکمرانوں نے زندگی مشکل بنا دی دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں بل کیسے دیں ہر جگہ ایک ہی پکار حکومت کا چار سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ اس کیٹیگری کے سارفین سے بجلی بل آئندہ چھ ماہ کے دوران ایک ساتھ میں وصول کیا جائیں گے ریلیف کی منظوری آئی ایم ایف سے لی جائے گی مانیٹری فنڈ کی رضا مندی کے بعد ریلیف کا اعلان ہوگا نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکر کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے خیلہ سوشل میڈیا موہم چلانے پر حکومت کا کاریوائی کا فیصلہ وزارت داخلہ نے چار اکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ایف آئی اے آئی ایس آئی آئی بی اور پولیس کے نمائند شامل ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر کرائم جی آئی ٹی کے کنوینئر مقرر جی آئی ٹی دو ہفتوں میں ریپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی تحقیقاتی ٹیم کا آفیس ایف آئی اے ہیڈکوارٹر میں ہوگا سپریم کورٹ میں ایک بار پھر گوڈ ٹو سی یو کا ذکر چیف جسٹس نے نیب تھر عمیم کیس کے سامات کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل فاجہ حارس اور حکومتی وکیل مخدوم علی خان کو روسترم پر بلالیا گوڈ ٹو سی یو دونوں وکلا سے مقالمہ امید ہے ایسا کہنے پر مجھے نشانہ نہیں بنایا جائے گا یہ کیس ای او بی آئی بنتا جا رہا ہے جو ختم نہیں ہونا دو ہزار بائیس کی تر عمیم کے حوالے سے فیصلہ کر دیتے ہیں چیف جسٹس عمر اطابندیال نیب تر عمیم سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کا فیصلہ دیا جائے یا پھر نیب تر عمیم پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے جسٹس منصور علی شاہ کیس کی سمات آج پھر ہوگی تبریم کورٹ میں توشہ خانہ تحائف کی نیلامی سے متعلق کیس کی سمات وفاقی حکومت میں لاہور ہائی کورٹ کے حکمات کے خلاف دائر اپیل واپس لے لی توشہ خانہ کا نیا قانون توسیق کے لیے صدر پاکستان کے پاس ہے نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں ڈیپڈی اٹانی جنرل کے دلائل رولز پر نہ جائیں تو توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو چکی ہے رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھائیں گے کہ کس قانون کے تحت قوائد بنائے ہیں سب سے زیادہ بولی دینے والا ہی توحفہ خریدنے کا حق دار ہو سکتا ہے جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس قانون بے شک نیا بن جائے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر قرار رہے گا تحائف عوامی ملکیت ہیں ایسا ممکن نہیں کہ صرف مخصوص افراد ہی خرید سکے نیلامی میں ہر شک فصا لے سکتا ہے جسٹس اجاز الحسن سائفر کیس اصد عمر اوفیشل سیکرٹ ایکٹر عدالت میں پیش عبوری زمانت میں چودہ سپٹمبر تک توسی کیس کی سماعت ملتوی سائفر کی اصل کاپی وزارت خارجہ میں موجود ہے باہر نکل ہی نہیں سکتی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کاپی یا ٹرانسکرپٹ ہوگی اصد عمر کی گفتگو چودری پرویزلائی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا کیس احتساب عدالت نے جسمانی ریمان میں دو سپٹمبر تک توسی کر دی سماعت کے دوران صدر پی ٹی آئی روسترم پر آگے بڑی مشکل سے کھڑا ہو رہا ہوں دل میں اسٹنڈ پڑے ہیں فیملی سے ملاقات نہیں کرائی گئی آنکھوں کا چیک اپ اور خون کے ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے ایسا آرڈر کریں جس پر یہ عمل درامت کریں عدالت سے استعداہ موسیقی